موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج ہم لوگ فلسطینی کھانا ٹرائی کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے میں نے سونا ہے کیونکہ آج تک میں نے نہیں کھایا مزے دار سا فلسطینی کھانا کھائیں گے آج ہم لوگ اور یہ محول دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست ہے میرے عدد کی پرانا پرانا محول آج میں یہاں پہ آیا ہوں اس ویڈیو کو شروع کرنے کے لئے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں ایک منٹ کے لئے میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ہمارے ایک بھائی کو ملے سلام علیکم آج میں بھی بھائی کے ساتھ ہوں بازل بھائی بھی ہمارے ساتھ جائیں گے فلسطینی کھانا 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 یہاں پر اس جگہ پر یہ موڈل بنا ہوا ہے گمبت سفرا اور یہ مسجد اقصہ کافی لوگ اس میں سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصہ بلکہ یہ مسجد اقصہ نہیں ہے مسجد اقصہ یہ ہے یہاں پر یہ میوزیم ہے اس میں بہت زیادہ ہسٹری کی چیزیں پرانی چیزیں ہیں اور یہ مسجد ہے مسجد مبرہ اس کا نام ہے یہ بہت خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہے اور چاروں اطراف سے یہاں پر بڑی زبردست چیزیں بنی ہوئی ہیں فلحال میں یہی سائیڈ آپ کو دیکھا رہا ہوں کیونکہ اس پر میں مکمل ولوگ بناؤں گا اور آپ کو بہت ہی مزا آئے گا وہ والا ولوگ بھی دیکھیں انشاءاللہ میں نے یہ والی ویڈیو دیکھی تھی موسیقی 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 تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں فلسطینی کھانا ٹرائے کروں اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایک دن موقع ضرور دے گا کہ ہم فلسطین میں جا کر فلسطینی کھانا ٹرائے کریں گے بزل بھائی آپ نے کبھی کوئی فلسطینی ڈیش ٹرائے کریں گے نہیں موسخین فلسطینی مغلوبہ فلسطینی نہیں منصف فلسطینی کچھ بھی نہیں بلکہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی ڈیشز ہیں خاص فلسطینی ڈیشز اچھا مجھے ڈیشز کا پتا تھا لیکن میں نے خود بھی ابھی تک کوئی ڈیشنگ میں سے ٹرائے کریں گے ہمیں پہلی بھائی کرنے جا رہے ہیں میں بھی اور پزل بھائی بھی ہمیں پلسطینی کھانے والا ایک ریسٹرنٹ ملے ہیں پلسطینی کھانے والا اس پر سب سے پہلے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بس ملتا ہے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے ہمارا پہلا ریسٹرنٹ یہاں پر ہے اور دیکھتے ہیں یہاں پر کون کونسی چیز ملتی ہے ہم نے دو تین ڈیشز لینی ہے اس کے اندر ہی سکھے دیکھتے ہیں پورے دنیا کے سکھے جماعت یہ ایک انٹرسٹنگ چیز لگی ہے اصل نظر میں دیکھنے میں کچھ ایک صورت لگتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ جوڑن یہ پیٹرا ہے اس کی نشاندہ ہی کی گئی ہے یہ جوڑن میں ہے اور یہ ہسٹوریکل ہے یہاں پر رومنز بھی ہوتے تھے رومنز کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں اور اس کا کلر میں جو کلر ہے یہ گلابی کلر کی مٹی ہوتی ہے یہاں پر بی رولز میں ڈال دوں گا اس جگہ کے آپ دیکھ لیں اور یہاں پر یہ پیلسٹین کا محب ہے یہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ پورا جوڑن ہوا کرتا تھا جس میں اسٹرن جوڑن اور ویسٹرن جوڑن تھا تو جب اسرائیلیز نے یہاں پر قبضہ کیا اور جنگ ہوئی تو اس کے بعد یہاں پر یہ جوڑن الگ ہو گیا اور یہ پیلسٹین اسرائیل کے ساتھ چل گیا یہ جو لڑکا ہے وہ یہاں سے خلیل سے تھا کہتا ہے ہم لوگ میرے دادا لوگ یہاں پر خلیل میں تھے خلیل سے وہ لوگ بھاگ کے گئے تھے ادھر اور پھر وہ لوگ جوڑن بن گئے اور جو فلسطینی تھے وہ فلسطینی اور جو لوگ یہاں سے گئے وہ پھر پیلسٹینینز بن گئے وہاں پر جا کر یہ کہہ رہے ہیں ہاتھ پر ڈیزائن بناتے ہیں اس چیز کا پلیٹوں کے اوپر اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ جوڑن کا بنا ہوئے ہیں اصل میں تو پہلے ایک ہی ملک تھا جوڑن اور پلسطین جس کو اسٹن جوڑن کہتے تھے اور ویسٹن جوڑن کہتے تھے یہ مجھے کہہ رہا تھا یہ ڈیڈ سی ہے ادھر میں انشاءاللہ انقریب جاؤں گا جوڑن میں پھر آپ لوگوں کو سب کچھ جا کے دکھاؤں گا دنیا کا سب سے گہرہ حصہ ڈیڈ سی یہاں پر ہے جو خواتین ہوتی تھی شادی وغیرہ پر کسی کوئی بھی محفل ہوتی تھی اچھی جگہ جیسے شادی ہے دعوت وغیرہ پر اس طرح کا نقش اپنے کپڑوں پر بنوا کے یہی پینا کرتی تھی اور مختلف مختلف نقش ہیں مختلف علاقوں کے حساب سے مطلب کہ اس نے اگر سوٹ پینا ہوئے تو ارد گردوالوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ کونسے علاقے سے آئیے یہ عورت یہ ایک کو ان کے ڈیزائن سے بتا چلتا تھا ابھی یہ دیکھیں ٹیبل کی زیند بنی ہوئی ابھی ٹیبل کی زیند بنی ہوئی یہ جو چیز بنی ہوئی نہیں یہ بھی جوڈن کی بنی ہوئی اب جہاں جہاں پر میں جوڈن کا نام لیتا ہوں اب پلسٹین ہی سمجھے کیونکہ یہ سارا ایک ہی تھا اور یہ ہمارا ملک کینگ ڈم آف سوڈیوڈیوڈیبیا ہے ماشاءاللہ 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 جدہ میں ایسا ارسٹورنٹ ہے جہاں پر آپ کو ٹریڈیشنل ان کا کھانا ملتا ہے ہاں یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں دوسرا یہاں پر آئے ہیں میں اکثر نہیں بتاتا لوگوں کو کہ میں یوٹیوبر ہوں اور کانٹنٹ بنا رہا ہوں لیکن بھائی نے ان کو بتا دیا تو ان لوگوں نے جو ہماری مہمان نوازی کی ہے اس کے لئے بھی ان لوگوں کو تینکیو سپونسر نہیں ہے یہ ویڈیو تو بیسا ہی ان لوگوں نے مہمان نوازی کی ہے سننے میں آئے تھا یہ بہت مہمان نواز ہیں لیکن آج پریکٹیکلی دیکھ بھی لی بلکل یہاں پر اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں موزہ کوزی کے ساتھ یہ کوزی چاول ہیں اور یہ موزہ ہے اور یہ سب سے مزہدار لگ رہا ہے اس لئے ہم لوگ اس کو ٹرائے کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ جس کے لئے آئے ہیں جو ٹیڈیشنل بلکل ٹیڈیشنل پیلسٹینین کھانا ہے وہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں مسخین 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 ہاں خا کے ساتھ اس کو ہاتھ سے اگر کھائیں تو اچھا نہیں اچھا یہ روٹی ہے اوپر انہوں نے کافی کچھ ڈالاؤ گئے سوری مجھے بو جلدی لگی زیادہ لگی مجھے ہی لگی اور یہ نیوالا بھی میرا بڑا آگئے کافی کافی یہ دیکھ روٹی جو ہے اندر سے یہ جو روٹی ہے اس کے اندر زیتون کا تیل ہے اور اس چیز کے اوپر بھی یہ سارا یہ دیکھ رہے ہیں زیتون کا تیل ہے اور یہاں پر کہیں لگویس چھپا ہوا ہے مجھے سینہ دنے خود لگ کھا رہا ہے پہلے میں نے سینہ کھایا ہے لگوالی جگہ کھا ہے بہت مزے کی کافی یہ جہاں پر زیادہ حلس لگا ہے ہندر زیادہ سوالا ساتھ میں یہ ڈرائی پروٹس آئے مزید ہے مزید ہے یہ مزید ہے بہت مزید آرہا ہے یہ مسخم یہ منصف ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ نے نہیں کھلائی منصف تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی صحیح سے کرم نوازی نہیں کی اور یہ پوری جو ڈشٹ ہے اس سے یہ چٹنی زیادہ اہم ہے مجھے لگ رہا ہے یہ وہ کسی خاص دود کی ہے یہ دود میں بنی ہے یہ ابلہ گوشت ہے تازہ یہ گوشت ہے بیچ میں سے بڑا ہی زبردست یہ اور یہ چاون کیسے اچھا ہے اور سادہ ہے اور وہی دود لسی ان چیزوں کا اس میں ہے زائی کا میں چیز یہ ہے مجھے بہت پسند ہے بس یہ ہمارے مینیوں میں رہے کا کھانا بتا ہے آپ کو یہ جتنا مزے کا ہے کھانا ہمارے مینیوں میں رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پہلی بار ٹرائی کی ہے لیکن ہرگز ہی آخری بار نہیں ہے اور اس کے اندر سے دیکھیں گوشت ہے چاوال ہیں اس کے اندر اور کافی مزے کا لگ رہا ہے کیسا ہے اچھا ہے سریوسیل بہت اچھا ہے کھٹا کھٹا بھی ہے یہ فضل بھائی کے لئے میں چھوڑ رہا ہوں اب یہ کھٹا 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 تھا یہ کافی مزے کا تھا اندر اس کے چاوال گوشت یہ ہماری نیکس ڈیش ہے اس کو کہتے ہیں مغلوبہ اور اس کو کھٹا 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 ہے یہ کھٹا کھٹا ہے یہ چاوال ہے درائی پروٹس اور بادام اور یہ گوشت لیکن یہ گوشت تھوڑا سا مندی ٹائپ مندی ٹائپ اور سخت لگ رہا ہے سخت مطلب سوکھا ہوا تھوڑا سا دوسرا گوشت بہت زیادہ اندر سے بہت زیادہ نرم دلیشس اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے میں نے یہ درائی پروٹس اچھا لگتا ہے دیکھیں گوشت آپ کے آگے رکھا ہے آجا ہے شکریہ یہ گوشت اوہ مائی گوڈنیس وہ ہمارے ہاں نلی کہتے ہیں یہ وہی نلی بوٹی اور بہت دلیشیز لگ رہی ہے بہت مزیدار لگ رہی ہے دیکھتے ہیں مو میں میرے پانی آرہا ہے آپ شاہش ویڈیو بنے جب تک میں یہ ختم کروں ٹھیک ہے نا؟ جو جو ایسے میرے ویورز کو آپ سے محبت ہے کافی ہی نلی باہتا ہے دیکھیں ایسے میرے پانی آرہا ہے ایسے میرے پانی آرہا ہے ایسے میرے پانی آرہا ہے دیوالی چٹمی ہم سب سے پہلے ختم کرتے ہیں ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہے ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہے ان سب دیشیز میں سب سے زیادہ مزیدار وہ چکن والی تھی سوچیں اگر وہ گوشت میں ہوتی تو کتنی مزیدار کونسی مسخن دوسرے نمبر پہ یہ تیسرے نمبر پہ وہ منصف چوتھے نمبر پہ مغلوبہ آپ کو کونسی زیادہ مزیدار کیلئے چاروں میں سے نمبر ون کس کو دیں گے ایسے کرتے ہیں جس کو جو اچھی لکھتی ہے وہ وہی کھائے میں مجھے اچھی لکھتی ہے نہیں آپ کہہ رہے تھے یہ نمبر ون آپ نے کہا یہ نمبر ون یا زیادتی ہے یہ آج میں ہر وقت میرے اوپر ظلم کرتا ہے یا سچی کہہ رہا ہوں یہ بہت مزیدار اس کا مزہ شاید سوئے سے کیونکہ روٹی ہے اس کا ذا روٹی زیتون کا تیل اور اس کے اندر یہ جو انین اوپر سے عجیب ترے سے لال لال ہوا ہوا ہے ہمارے ہمارے ہاں بھی آئی دو پیاز ہوا ہے اور افرانس پر یہ وہاں سے رون مجھے گوش پر من pleas ان کی پریزمٹیشنز بہ ply... بہت ہاں و Pathر یہ جو حبا پر ہو اچھے اس وقت بہground یا بیدی نہیں ہے میرے Himmel teaching ہمارے لوگوں کے ڈائکیں لوگوں کے مسائلوں ان کے نیچرل ضائقے ہوتے ہیں یہ مرچی نہیں ہوتی مسائلہ نہیں ہوتے گرم مسائلہ نہیں ہوتے تو یہ تیل ڈالتے ہیں اور ایسی نیچرل چیزیں ڈال کے اس سے مزہ نکالتے ہیں چمری کسی اس کو چمری بہت پسند ہے گوشت کی ہے مرگی کی ہے جو کچھ بھی مجھے بہت پسند ہے آپ لوگوں میں سے کس نے ابھی تک پسند ہے پلسٹینین فورڈ اور عرب فورڈ کسی نے پسند ہے مجھے بتانے نیچے کومیٹس میں خیر یہ میرا پہلا تجربہ اور بہت اچھا تجربہ جا رہا ہے میں بار بار تحریف کر رہا ہوں امیزنگ پتہ اکثر سوشل میڈیا پر میسیجز آتے رہتے ہیں کہ آپ پلسٹینین کے کیسے ہلپ کر رہے ہیں یہ آپ بہت بڑی ہلپ کروں گے تو شیئر در فورڈ ہاں گوڈ دی آر ان کا تدیشن اچھا آپ کو بتاتے ہیں اچھا آپ کو بتاتے ہیں اچھا آپ کو بتاتے ہیں مجھے نہیں بتاتے ہیں گورنمنٹس اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں اپنے کلچر کو پرموٹ کرنے کے لئے ہم لوگ کسی کا کلچر فری میں پرموٹ کر رہے ہیں کم از کم ہم اپنی نیکسٹ جنریشن تک بتا رہے ہیں ان کو کہ یہ پلسٹینین ہیں سب کچھ ان کے بارے میں پلسٹینین پلسٹینین ہم مشکل چکن سے پلسٹینین میں پلسٹینین نہیں ہوتا یہ کہ یہ پلسٹین نہیں ہوتا ہم چکن سے پلسٹینین کمرہ خالی ہے آپ نے کمرے بنائے ہیں وہ آپ کو بھی نہیں چاہتا ہے ہم ان کو اندر جا کے لئے گل نہیں ہے ان کا گوش بلچ ہے تازہ ہے لگتا نہیں تازہ تازہ ہے کیونکہ اس کے اندر وہ خوشبو آ رہی ہے نا تازے کی میرے آئی فون ٹویل فرو کے اوپر رکھا ہوئے ہیں اس کو غستاخی الحمدللہ اور پھر آئی فون میں نے لیا بھی پہلی بار ہے اور وہ بھی صرف ان اسٹیگرام سٹوریز کے لیے آپ لوگوں نے فالو نہیں کیا جلدی سے جا کے فالو کریں ان اسٹیگرام پہ مجھے یہ جو آپ کھا رہے ہیں اس کا نام ہے مگلوبہ الخلیل یہ خلیل کا ہے خلیل وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل رضی اللہ عنہ جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی قبر ہے نا اس محلے کا جو ڈیشنل کھانا ہے یہ وہ ہے اچھا یہ ادھر ان کے میپ میں بھی خلیل کی جگہ لیتی ہے یہ وہ دیکھنا اوپر خلیلی کبر تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے نا کی قبر ہے پلسطین میں اور یہ اس جگہ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کھانا نکلا وہاں سے ہے مطلب یہ ان کی ریسے پی ہے اس جگہ پہ لوگ جو رہتے ہیں ان کی آپ لوگ نیچے بتائیں مجھے حدیث میں ترائی کروں جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں اس کو یہ کرنا ہے آج ہی ترائی کرنا ہے ہم مجھے انوائیٹ کرنا ہے جب میرے 1 ملین سبسکرائبز ہوں گے پورا ایک بکرہ لے کے آئے ٹھیک ہے آپ کو انوائیٹ نہیں کریں گے پلیز پلیز میں کریں گے پھر چلیں نہیں بھائی ہیں 1 ملین لازمی جلدی جلدی ہو جائیں میں آئے جاؤں گا آپ انوائیٹ نہ کریں یہ ہوتی ہے بھائیوں والی بات کہ انوائیٹ کروں یا نہ کروں میں آئے جاؤں گا اس کیمرے کا کارڈ ختم ہو گیا نہیں نہیں کھا لیں اب یہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے غلط بات ہے سارا تو کھا لیا ہے مجھے کھانے نہیں دی لیکن ویڈیو میں وہ سب کو پتا ہے کہ آپ ہی کھانے لیے کھانے لیے آپ کے آگے چھوڑا میں اس کو چپٹا ہے کھا لیں جب ہوں جورڈن کھانے لیے جورڈن کھانے لیے اس کو دو گھنٹوں کے لیے کھانے لیے کھانے لیے کھانے لیے اس کے بعد نکالتے ہیں اور کھانے لیے کھانے لیے چلیں آپ اپنی رائے کے حضار ضرور کریں نیچے کومنٹس میں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں اور مزید مندی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پر اس بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پر اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے یہ نہیں چھوڑتے میرے مغرب بیدہ ہی کروانی ہے دیکھیں مغرب بید پیشنی ڈیوز موسیقی